موسیقی 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 ماما ملا گروہ کی ممی سے آگے تب بھاؤک ہو گئے تھے بس یہی کارنٹا بھاؤک ہو گئے تھے خوشی تھی کلم کا ٹھین نہیں ہو پائے اس لئے بین کو بھی تھوڑی بھاؤک آگے تھی اور بھائی تو تھا ہی پھر بھائی آپ تو ابھی بہت بھاؤک ہو رہے ہیں بس یہی کارنٹا کلم کا ٹھین نہیں ہو پائے تھے یہ باقی بھاؤک اتماع کچھ نہیں ہے یہ خوشی ہے ساری چلی یہ تو آئیے اب چھوٹے بھائی ان کے آپ بھی پریچھے دے دی بڑے خوش نظر آ رہے ہیں بہت بہت نیواد آپ سبھی تھوڑا سا اوچھا بول لیجی آپ سبھی کا بہت بہت نیواد آپ نے یہ سارا coverage کیا اور پورے دیش میں گاؤں میں ہر جگہ بڑا خوشی کا ماؤل ہے ہم بھی بہت خوش ہیں کل ہمارے گاؤں میں اپنا فنکشن تھا بانجے نیرچ کی خوشی میں سبھی celebrate کر رہے تھے یعنی کہ محول فنکشن جو تھا وہ بھی نیرچ چوپڑا کو لے کر تھا اس لئے پہلے وہاں نپٹ آیا اور آج یہاں آئے آج صبح آئے نیرچ کی ممی سروج اور آپ کی بہن سروج بھاوک ہو گئے تھے بھاوک ہو رہے ہیں بہت چہرے پر خوشی کے آسو ہیں اور اس نے آپ کا من کیسی بانہ تھی من میں جب بھائی بہن مل کر ایک آسو خوشی کا چلے کر رہتے ہیں بھائی بہن جب ملتے ہیں بھاوکتا تو ہوتی ہے اور ایسے خوشی کے پل میں اتنی بڑی اچھیومنٹ تھی تو ہم بھی مش کر رہے تھے یہاں نے کو وہ بھی ہم کو دیکھ کے مش کر رہی تھی کہ بھائی ایک مجبوری تھی کہ چھوڑ کے نہیں آسکتے تھے کہ بھائی ہم نے گھر پہ بھی اٹینڈ کرنے تھے اپنے سارے جیتنے یار دوست ہیں گاؤں کو آنڈ والے آدھی رات تک پروگرام چلیا وہاں بھی نیرچ کے اپلپ دی میں بہت ہی بڑا سلیبریشن تھا تو آج ہم آئے تو دیکھ کے بھائی بین کا پیار ایسا ہوتا ہے کہ بھائی 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 کوئی جاتے ہیں تو آج دیش کے یواؤں کو جو انہیں یواؤں کھلاڑی ہیں دیش کے یواؤں جو آنے کا سبھی طرح کے کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں ان کے لئے کیا کہنا چاہیں گے نیرچ کے ماں ہمارے ساتھ ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ جو بھی بچہ جس بھی فیلڈ میں اپنے ایجوکیشن میں جائے یا سپورٹس میں جائے وہ اپنا بیسٹ کرے دل لگا کے اگر کام کرے گا تو پرماتما اس کو بلکل کامیاب کرے گا اگر وہ ٹائم پاس کے لئے کرے گا تو وہ نہیں چل پائے گا نیرچ کی یہی اپلاف دیتی سب سے بڑی کہ وہ اس نے کبھی گھر پریوار کو امیت نہ دیتے ہوئے اپنے کھیل کو سب سے زیادہ امیت دی ہے وہ لگا تار چھے چھے مہینے سال سال بار رہتا تھا جب بھی آتا تھا گھنٹے آدھے گھنٹے کے لئے مل کے جاتا تھا ابھی وہاں جانے سے پہلے بھی ہمارے گھر پے گاؤں قرآنہ میں آئے تھے تو وہ مشکل سے آدھا گھنٹہ ہی رکے تھے ستیس جی تھے ہمارے بھے نوئی اور بانجا تھا تو آدھے گھنٹے تھا کہ ان کا ٹائم لگیا تھا راجندر کمار راجندر جی کبھی سوچا تھا کہ بانجا اتنی بڑی اپلپدی حاصل کرے گا شروعات میں تو نہیں سوچا تھا جب جیسے جیسے انہوں نے میند کری جیسے جیسے ٹائم نکلتا گیا ان کے اچیومنٹ بڑھتی جلے گئی پھر امید پوری ہو گئی تھی کہ وہ ایک دن پکا نام روشن کرے گا پکا نام روشن کرے گا پکا نام روشن کرے گا وہ کر دیا درنبیر جی کبھی سوچا تھا کس مقام پر بانجا جائے گا سوچ کے اوپر تو چلتا ہی ہے سوچتے آدمی جب اس میند میں گیا اتنی میند کری لڑکے نے امید تھی پوری ہمارے کو ایک دن ضرور نام روشن کرے گا تو آج بھگوان بھی خوش ہے بادل بنے ہوئے ہیں باری شوری ہیں بوندے پڑھ رہی ہیں آشیروات ہے بھگوان کا بھی دلکل سارا آشیروات ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ نیرے چوپڑا دیش کا جو آج گورو بنا ہے اور پورے دیش کو گوادنیت کر دیا ہے پردان مطنی نیندر مہدی جی نے شیم کھٹر صاحب نے اور انہی ریج تو بھگڑے بھگڑا ڈالا انہوں نے وہ بھی 23 سال کے یوہ بن گئے تھے جب انہیں پتہ لگا کہ گولڈ میڈل جیت لیا ہے خوشی کے لکسن ایسے ہی ہوتے ہیں یہ خوشی نہیں ہے آلاکہ انہیں کی طبیت اللہ نہیں کرتے لیکن پھر بھی وہ ناچے اور ڈھول کے سامنے کوت کوت کرنا چاہے پورے جو سی ناچے سارا دیش ہی ناچہ کلتا ہو بلکل سارا دیش ہی ناچہ جہاں یہ تو اپنا عریانہ کر کے ناچہ گجرات میں مہراشتر میں بلکل 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 پورے ہندوستانی ہر جگہ بسے ہوئے پوری دنیا کے اندر ہندوستانی ہر ایک ہندوستانی گرب کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے نیرچوپڑا بلکل بلکل اور جو اپنے اڑن سکھ تھے سردار ملکہ سنگھ ہم نے بھی ان کے پتہ جیسے بات کی ستیزی سے ان سے میں نے سوال کیا تھا کہ جوڑو ان سکھ ان کے آخری اچھا تھی کہ بھارت کا کوئی کھلاری ایتھلیٹ کے اندر گولڈ میٹر لے کے جائے اور ان کے انتیمی اچھان انہوں نے پوری کی اور انہوں نے وہ گولڈ میں سمارکت کر دیا بلکل یہ ان کے آخری سپنا تھا ملکہ سنگھ کا بھی انہوں نے سپنے کو ساکار کیا اور آخر میں انہوں نے کو بیٹھ دے دیا اس کو انہوں نے کو بیٹھ دی دیا کیا کہنا چاہیں گے اپنا جو سنپدک ہے ان کو سمارکت کر دیا سر ملکہ سنگھ جی کو ملکہ سنگھ جی کی بہت ہی دلی اچھا پوری کر دیا ان کی انتیمی اچھا ان کی اچھا تھی کہ بھئی کوئی ہمارا پلیئر لے کے آئے اور میں ان کو دیکھوں آشیروات دیوں تو پرماتما نے وہ تو سمیہ نہیں دیا تو نیرج کو جو گولڈ ملیا ہے انہوں نے سب سے پہلے انہوں کو اپنا کیا ہے کہ بھئی انہوں کی سردانجلی ہے سردانجلی دی ایک بہت بڑی سردانجلی اور وہ بھی سفرن پدکسط سردانجلی دیئے تو یہ تھے ہمارے ساتھ نیرے چوپڑے کے ماما جی دھرم بیر جی جو کھرانہ گاؤں سے ہیں اور آجندر جی کھرانہ گاؤں سے ہیں بہت بڑی اچیویمنٹ پرابطت کی ہے بھاوکتہ کا بھی محول ہے اور ایموشنل بھی ہو رہے ہیں اور چہرے پر جکھو خوشی بھی ہے اور خوشی کی آنسو بھی ہیں بھائی سب کی آنکھوں میں اور بھگوان بھی بہت خوش ہے جو بارش ہو رہی ہے موسم ایسا بنا دیا کہ کوئی بھی آدمی جہاں جو آج یہاں پہنچا ہے اسے پریشانی نہ تو آپ جوڑے رہی بنے لئے لگا تار ہم آج دیش کے ہیرو گولڈن وہ ہے نیرے چوپڑے کی کہانی سے رو برو کراتے رہیں گے لگا تار آپ کو تصویروں سے اس کے گھر سے جو ہماری موجود کی صبح سے موجود تھے یہاں اور لگا تار آپ کو تصویریں یہاں کی دکھاتے رہیں گے یہاں کس طرح کا محول بنا ہوا ہے تو گراؤنڈ میڈے سے میں حریش کپور ایک بار پھر سے پانی پت کے دیلا گاؤں خندرہ سے نیرے چوپڑا کے گاؤں خندرہ سے اپنے کیمروز سویگی انتجار عالم کے ساتھ راشترین نیرمان کی جانکاری کے لیے گراؤنڈ میڈیا چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں